نواز شریف صاحب ہماری اپنے ائرپورٹس ہیں جہاں سے اڑتے ہیں وہاں سے اڑنے کیوں دیا جاتا ہے وہاں کیوں کرنے دیا جاتا ہے وہاں لینڈ کیوں کرنے دیا جاتا ہے کس کے اپنا وہ کار میں بزارک لگا شمسی ائر بیس میں ہم میں نے وہ دیکھا وہ شمسی ائر بیس میں وہاں پہ لینڈ میں نے کیا ہوا ہے اگر وہ کسی کے پاس ہے تو کیا اس کا مطلب کہ وہ پاکستانوں سے بالکل بے لیاض ہے کہ وہاں کچھ نہیں کر سکتے کس کی ٹیرٹری ہے وہ پاکستان کے ہارٹ میں وہ ائر بیس ہے پاکستان کا اس پہ کنٹرول ہے جیک بپا کس کا ائر بوٹ ہے دیکھئے اگر نیٹو سپلائی کی بہالی کی بات ہوتی تو پہلا پتھر بین خود مارتا اور میرے جیسے بڑے سر پھر اندر بیٹھے ہوئے ابھی میں پارٹی اپنے کی میٹنگ سے اٹھکے آئے ہوں اور ظاہرہ بھی وہاں پیچھے سیشن چل رہا ہے ہماری جماعت نے بڑا کٹیگوری کیا موقف لیا تھا میں نے اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کی سپلائی وہ ائر روٹس کے ذریعے ہو یا گراؤنڈ کے ذریعے ہو اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اجازت دینا تو در کنار کسی بھی طرح کی سپلائی وہ ایمونیشن کی ہو وہ فوڈ کی ہو وہ کسی بھی چیز کی سپلائی ہو مجھے یہ بتائی ہے جب یہ سپلائی کی اجازت دی تھی جس لیے حکومت نے دی تھی کسی پارلیمنٹ سے پوچھا تھا جب انہوں نے روکا انہوں نے پارلیمنٹ سے پوچھا ان کو فوج کہتی ہے کہ جب مشرف تھا فوج ہی تھی نا وہ تو اس نے بحال کر دی قوم سے پوچھے بغیر اب جب سلالہ چوکی پہ حملہ ہوا اس سے پہلے ہمارے شہدہ نہیں تھے فوج کے ہمارے سیولینز کی جانے نہیں گئی تھی تو جب فوج نے کہا گورنمنٹ کو کہ اب سپلائی بند کر دو کر دی تو آپ نہ اجازت دیتے وقت قوم سے پوچھتے ہیں نہ روکتے وقت پوچھتے ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اس پارلیمنٹ سے سٹیمپ لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ راستہ لے کے کہ نیٹو سپلائی بحال کریں ہم اس گناہ میں اپنے ہاتھ کیوں خراب کریں ایک اور بات ہے میری جماعت کا نکتہ نظر یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو دوسرے ملک پر کسی غیر ملکی فوج کے کو فیسیلیٹیٹ کر کے راستے دینے کا حقی نہیں ہے آپ مجھے بتائیے پاکستانی ریاست کو یا پاکستانی پارلیمنٹ کو یہاں کس نے دیا ہے کہ وہ افغانستان پر ایک غیر ملکی کابز فوج کے قبضے کو فیسیلیٹیٹ کریں یہ رائٹ ہے پاکستانی پارلیمنٹ کے پاس کیا افغانوں نے ہمیں یہ منڈیٹ دیا ہے ہم افغانستان کا پارلیمنٹ تو نہیں ہیں ہم نے پڑوسی تو ہمارے افغان ہیں انہوں نے رہنا اگلے ہزاروں سال امریکیوں نے تو نہیں رہنا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ملسٹری آپریشن کر کے آپ یہ بم دماغوں کو کنٹرول کر لیں گے میں یہ نہیں سمجھتا اور مجھ جیسے بسوار لوگ ہیں میرے ہلکے میں یہ بم پھٹے ہیں تو وہ آرے بزار میں میرے گھر کے بالکل قریب لوگوں کے پاس گیا ہوں اور لوگوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں ان کے سوالوں کے جوابات نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو امریکہ کے نیچے سے باہر نکالیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب جب آپ امریکہ کے کہنے پر ایک جنگ لڑیں گے اور امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے درون حملے کریں گے لوگوں کے گھروں پر تو لوگ ہمارے گھروں میں آکے بھم نہیں چلائیں گے تو پھول ماریں گے اب اگر میں یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ایک کہہ دے میں تعلیبان کا ہم ہی ہوں تو میں اس کی زبان بند نہیں کر سکتا لیکن ایک یہ منطق ہے ایک دلیل ہے اور یہ دلیل ہم دیتے رہیں گے اگر تو رسیار ڈالنا چاہتا ہے اس کو اس کا موقع ملنا چاہیے رہ بھی صفاقی اور غنیہ گردی کی بات تو امریکی پہشت گردوں سے اگر حکومتیں بات کرتی ہیں کون ان سے گفتگو نہیں کرتا سب سے بڑے پہشت گرد امریکی ہیں دنیا کے چارے بھی ہیں پہشت گردی چونکہ وہ بڑے بدماش ہیں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا ان کے خلاف بات کرو تو آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے اس لئے جو سارا زورت دیانہ ان کی طرف کر دیا جاتا ہے ان کو مارو امریکیوں کی بدماشی کا اور ان کی جو فساد کی بنیاد باتی ہے ان کی پالیسی اس کا ہم لگر کیوں نہیں کرتے ہم لو ہمارے دنیا کے سامنے ہم نے اپوز کیا اور یہ پرائیوٹلی کہتے ہیں یہ بات اور پبلکلی کیا کہتے ہیں ڈرون ہم لوگوں کو بند کرو اور ڈرون ہماری دھرتی سے اڑ رہے ہیں ہماری دھرتی میں لینڈ کر رہے ہیں کس کو کہا جا رہا ہے یعنی کس طرح سے عوام کو بے وکوف بنائے جا رہا ہے میرے صاحب